ملکم تو ایڈی ام سکیلز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایمیل مارکٹنگ ہے ہم نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ایمیل مارکٹنگ کے اوپر کہ ہم ایمیل مارکٹنگ کر سکتے ہیں ہم ایمیل مارکٹنگ کے درو یہ کام بھی کر سکتے ہیں ہم ایمیل مارکٹنگ کر کے ایسے اپنے کسٹمر کر سکتے ہیں لیکن بات آتی ہے کہ ہم ایمیل کہاں سے ایجنلیٹ کریں ہم اتنے بہت ایمیل کیسے ملیں گے کہ ہم ان کو ایمیل کر کے اپنی پروڈیکٹ انٹڈیوز کر سکیں یا اپنا کونٹنٹ ان سے شیئر کر سکیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے بائی ایمیل اڈریس کافی سارے لوگ ایمیل اڈریسز جو ہیں وہ سیل کرتے ہیں ان کے پاس کافی سارے ایمیل اڈریسز ہوتے ہیں وہ پر ایمیل ایمیل چارج کرتے ہیں آپ کو جتنے ایمیل چاہیے ہوں گے وہ اس کے ایکارڈنگ آپ کو ایمیل پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن بائی ایمیل اڈریسز میں آپ کو پریفر نہیں کروں گا کہ آپ ایمیل بائی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کافی سارے ایمیل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس پہ بہت ساری کمپنیوز نے آلریڈی ان کو ایمیل کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں اس طرح کے ایمیل سے کس لائک سبسکرائب یہاں اپنا کونٹینٹ شیئر کیا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ایمیل کرتے ہیں وہ اس کے سپیم میں چلی جاتی ہے یا ڈرافٹ میں چلی جاتی ہے یا آپ کو ان باکس میں اس کی ایمیل شو نہیں ہوتی تو بائی ایمیل کرنے کا یہ نقصان ہے کہ آپ کی جو آپ اپنا کونٹینٹ شیئر کریں گے یا اپنی پروڈکٹ شیئر کریں گے ساری جو کونٹینٹ ہوگا وہ سپیم میں چلا جائے گا تو ہم ہمارے پاس وہ ایسی کون سی ٹیکنیک آئی ہے ٹریک ہے کہ ہم ایمیل کلیکٹ کر سکے تو ہم کیا کریں گے بیلڈ ایمیل کلیکٹر فارم بیلڈ ایمیل کلیکٹر فارم ہم کس طریقے سے بیلڈ کر سکتے ہیں ہم ایک لینڈنگ پیج کریں گے اس لینڈنگ پیج پہ ہم ایمیل کلیکٹر فارم کریٹ کر کے وہاں سے ہم ایمیل کلیکٹ کریں گے میں نے اپنی کافی ساری ویڈیوز میں پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہم جو لائک سبسکرائب انسبسکرائب کا آپشن رکھتی ہیں یا ہم لوگ ان آپشن رکھتے ہیں اپنے ویب سائٹ پہ تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہمارے کلائنٹس کے فون نمبر ایمیل ایڈریس یا آفیس ایڈریس وغیر ہم کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم وہ بھی طریقہ نہیں یوز کریں گے ہم ایک لینڈنگ پیج بنا سکیں بنائیں گے لینڈنگ پیج بھی میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم کس طریقے سے لینڈنگ پیج کر سکتے ہیں تو اس لینڈنگ پیج پر ہم کیا کریں گے بلٹ ایمیل کریکٹر فارم ہم اپنا ایمیل کریکٹر فارم وہاں پر بنائیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے لینڈنگ پیج کی پرموشن کریں گے تھرو، ٹیوٹر، فیس بک، انسٹاگرام یہاں پر جا کے ہم اپنے لینڈنگ پیج کا جو لنک ہے وہ ایمیٹ کریں گے اور وہاں پر لوگوں کو ہم an engage کریں گے پروموٹ لینڈنگ پیج جیسے میں نے ابھی وہ کہا آپ سے کہ ہم اپنی لینڈنگ پیج کو پرموٹ کریں گے ہم اپنی جو بھی ہمارا لینڈنگ پیج میں ڈیٹا ہوگا ہم اس پہ اپنی آڈینس اپنی پبلک کو انگیج رکھیں گے وہ انگیج کرنے کے بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو فری سرویسز دے سکتے ہیں جیسے یہ فیفتھ پوائنٹ ہے سینڈ دیم فری آفر آف ای بوکس کو میک ٹرسٹ کالیٹی کونٹینٹ ای میل نیوز لیٹرز تو کیا کریں گے ہم اپنا بیلڈ ٹرسٹ کرنے کے لیے تو کیا کریں گے ہم اپنا ٹرسٹ جو ہے اپنے ویورس کے اوپر بیلڈ کریں گے وہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو گیب آویز دے سکتے ہیں ہم ان کو ڈیفرنٹ سرویسز آفر فری آفر کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ای بوکس ہیں ہم وہ ای بوکس ان سے شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنا کالیٹی کونٹینٹ ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں ہماری اگر کوئی کمپنی ہے یا ہماری کوئی پروڈیکٹ ہے ہم اس کا نیوز لیٹر وغیرہ ان سے شیئر کر سکتی ہیں یہ شیئرنگ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایک ٹرسٹ بیلٹ ہوگا ہمارے ویورز کے اوپر ان کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ کمپنی ہے جو اتنی فری سرویسز بھی آفر کر رہی ہے ہمیں گیو آویز بھی دے رہی ہے اس کا ایک پروپر نیوز لیٹر ہم سے شیئر ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایک لینڈنگ پیج سے ہمیں کافی سارے ای میلز ریسیب ہو جائیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسی طرح کے کافی لینڈنگ پیج ہوتے ہیں کہتے ہیں جی فری ای بک لے لیں آپ ای میل ایڈرس اپنا لکھیں اس کے بعد آپ کو ای میل کے تھرو آپ کو یہ بک مل جائے گی یا آپ کو یہ ریسرچ ویپر مل جائے گا تو وہ سارے لینڈنگ پیجز ہوتے ہیں یہ لینڈنگ پیجز ہم اس لئے بناتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے پروڈیکٹ کے لئے یا اپنی سرویسز کے لئے ہمیں ان کے فون نمبر چاہیے ہو یا ای میل ایڈرس چاہیے ہو یا کوئی بھی ایڈرس وغیرہ ہمیں لینا ہو تو ہم اپنی لینڈنگ پیج میں جب بھی ہم کلیکٹر فارم بنائیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے سکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنا ای میل ایڈرس کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کے یا ہم کس طریقے سے ان کا ورس اپ نمبر یا فون نمبر کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ساری باتیں ہیں کہ ہم ای میل کس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ بیورز کے ڈیفرنٹ لوگوں کے تاکہ ہم جب بعد میں کوئی سرویسز پروائیڈ کریں یا اپنی پروڈکٹ کی ہم نے اگر مارکٹنگ کرنی ہو یا اپنی کمپنی کی مارکٹنگ کرنی ہو تو ہم کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو مارکٹ میں انٹریڈیوز کر سکتے ہیں ای میل ایڈرس دیکھیں گے کہ ہم لینڈنگ پیج کس طریقے سے بنا کے کس طریقے سے ہم ای میل ایڈرس کلیکٹ کرتے ہیں لیکن شکریہ میری ویڈیو اللہ حافظ دیکھیں